بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم انشاءاللہ اکاؤنٹنگ قویشن پر بحث کریں گے کہ اکاؤنٹنگ قویشن کیا ہے اور ٹرانزکشن کو اکاؤنٹنگ قویشن پر کیسے شو کرتے ہیں یہ ہمارا بیسک چپٹر ہے جہاں سے اکاؤنٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے آئی کام بی کام کا پہلا چپٹر ہمارا اکاؤنٹنگ قویشن کا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اکاؤنٹنگ قویشن کیا ہے دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں اکاؤنٹنگ قویشن کیا ہے اکاؤنٹنگ قویشن بیسکلی ایسیٹ ایز ایکوال ٹو لائی بیٹی پلس آنر ایکوٹی ہے یہ جو ایک میں نے ایکویشن سے لکھی ہوئی ہے اس ایکویشن کو ہم اکاؤنٹنگ قویشن کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایسیٹس ہیں وہ دو چیزوں کے ایکوال ہوتی ہیں ایک چیز لائی بیٹی ہے اور دوسری چیز آنر ایکوٹی اس ایکویشن کو اکاؤنٹنگ قویشن کہا جائے گا اسے ہم یوں بھی کیا سکتے ہیں کہ ایسیٹ جو ہے وہ ایکوال ہے کہ جو چیزیں ایسیٹ کے بدلے کلیم ہو سکتی ہیں ایسیٹ کے بدلے دو ہی چیزیں کلیم ہوتی ہیں یا تو آپ کی لائیویٹی اور یا پھر آنر ایکوٹی جب ہم نے ایکاؤنٹنگ کوئیشن پر ٹرانزکشن کو شو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک خاص پرفارمہ جو ہے اس میں لکھتے ہیں ٹرانزکشن کو وہ ہمارا پرفارمہ کچھ یوں ہے اس میں دو تین کالم ہے تین ہیڈنگ دی جائیں گی پہلی لائن پہ نیم لکھا جائے گا اس شخص کا نام لکھیں گے جس شخص کا ہم نے ڈیٹا اٹھایا ہو گیا ہے جس کے مطابق ہم انٹینگ کرنے جا رہے ہیں دن دوسری پہ ایکاؤنٹنگ کوئیشن لکھیں گے تیسری میں جس مہینے کا ڈیٹا ہے اس مہینہ منتھ لکھ دیں گے دن یہ پہلا کالم سیریل نمبر کا یہاں پہ اس لائن میں ہم نے وہ ایکویشن لکھنی ہوتی ہے وہ ایکویشن کیا ہے وہ ایکویشن یہ ہے کہ ایسٹ جو ہے وہ ایکویل ہے آپ نے اس سائیڈ پہ ایسٹ لکھنا ہے اس سائیڈ پہ آکے بالکل ایکویل اور لکھ دیں جو آپ کی ہے لائیبیٹی پلس آنر ایکویٹی آئیے چاند ایک ایمپٹنٹ ٹرانزیکشن جو ہم ایکاؤنٹنگ کوئیشن پر شو کرتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں وہ چاند ایک ایمپٹنٹ ٹرانزیکشن ہماری یہ ہے کہ پہلے بزنس سٹارٹ کی ہر قویسٹن میں انٹری دی گئی ہوتی ہے بزنس سٹارٹ کو ہم ایکاؤنٹنگ کوئیشن پر کیسے زیار کریں گے پرچیز کی ہر قویسٹن میں ہے سیل کی ہوتی ہے اس کے پاس ایکسپینس کی اور ریوینیو کی یہ پانچ انٹری ہیں آپ کے ہر قویسٹن میں بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں انہیں پانچ انٹریز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکاؤنٹنگ کوئیشن پر کیسے لکھیں گے تو شروع کرتے ہیں بزنس سٹارٹ سے بزنس سٹارٹ جب بھی آپ کے پاس بزنس سٹارٹ کی انٹری آئے تو بیٹا آپ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جتنی چیزوں سے ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے ایسٹ سائیڈ پر لکھ لینا ہے اور ان کا ٹوٹل کر کے جو اماؤنٹ ہوگی اس اماؤنٹ کا ٹوٹل کر کے آپ ان اریکوٹی میں لکھ دیں گے کیسے ایک ایگزیمپل سے سمتے ہیں دیکھیں ایک قویسٹن میں سپوس کریں وہ یوں کہتا ہے کہ ہی سٹارٹیڈ بزنس ہی سٹارٹیڈ بزنس وید کیش روپیز ون لیک اینڈ بیلڈنگ روپیز فائیو لیک اس ایکویشن میں دیکھا جائے اس ٹرانزکشن میں دیکھا جائے تو ہم بزنس دو چیزوں سے سٹارٹ کر رہے ہیں ایک چیز جو ہے وہ ہماری کیش ہے ٹھیک کیش ایک لاکھ رپیہ ہے اور دوسری چیز ہماری بیلڈنگ ہے تو جتنی چیزوں سے بزنس سٹارٹ ہوگا وہ تمام چیزیں ہم نے ایسٹ سائیڈ پر لکھنی ہے جیسے کیش اور بیلڈنگ سے ہے تو ایسٹ سائیڈ پر کالم بنا لیں کیش ہے تو کیش کا کالم بنا لیں بیلڈنگ ہے تو بیلڈنگ کا کالم بنا لیں جو کیش والی اماؤنٹ ہے وہ بیٹا کیش میں لکھ دیں کیش ایک لاکھ ہے تو یہاں پر ایک لاکھ لکھ دیں گے اور بیلڈنگ پانچ لاکھ کیا ہے تو یہاں پر پانچ لاکھ لکھ دیں گے اب اس کا دوسرا افیکٹ کیا ہوگا دوسرا افیکٹ بیٹا ہے اسے ہمیشہ آپ نے ٹوٹل کر کے capital میں لکھنا ہے capital یہ honor equity کو کہتے ہیں ادھر ہی honor equity کے نیچے capital لکھ دیں اور اس میں یہ دونوں کا total کر کے پانچ اور ایک چھے لاکھ روپیہ تو یہ چھے لاکھ اسی لائن میں آپ نے capital پہ لکھا ایک بات mind میں رکھنا کہ ہماری جتنی transaction ہوتی ہیں ان کے minimum دو effects ہوں گے وہ effects آپ نے دیکھنے ہیں وہ دونوں asset side پہ ہو سکتی ہیں وہ دونوں اس side پہ بھی ہو سکتی ہیں ان میں سے میں بھی ایک effect ادھر ہو اور ایک effect ادھر ہو minimum دو effect ہوں گے maximum زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو business start کی جب بھی entry آئے جتنی چیزوں سے business start ہوگا آپ نے انہیں asset side پہ لکھنا ہے اور ان کا total کر کے آپ نے اسے capital میں لکھنا ہے the next اگر دوسری entry کی بات ہم کریں تو question میں جو عموماً دوسری entry آتی ہے وہ purchase کی آتی ہے پہلے تو دیکھ لیں purchase کی types کتنی ہے purchase عموماً دو types کا ہوتا ہے یا تو وہ نقد purchase ہے it mean for cash ہے اور یا پھر ادھار ہے اگر ادھار ہو تو اسے on credit کہتے ہیں کہ ادھار پر ہے purchase یا تو نقد ہوتی ہے یا پھر ادھار ہوتی ہے purchase کی effects کیا ہوتی ہیں جب purchase کی transaction آئے تو اس کے effects کیا ہوں گے جب بھی purchase ہم کرتے ہیں تو effects یہی ہے کہ goods ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں اگر نقد کریں تو وہ cash جا رہی ہوتی ہے اگر ادھار کریں تو وہ ہم پر liability بن جاتی ہے ہم نے اسے pay کرنا ہوتا ہے تو آئیے ایک example سے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیسے entries ہوں گی suppose کریں کہ question میں وہ یوں کہتا ہے he purchase goods he purchase goods far cash rupees 50,000 دیکھیں ہم نے goods purchase کی ہیں اور far cash کی ہیں یہاں پہ effects کیا بنیں گا ایک effects آپ کا good پہ ہوگا دوسرا effect آپ کا cash پہ ہوگا جب بھی goods purchase کرتے ہیں تو goods ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو goods میں ہم اضافہ کر دیں گے اور نقد purchase کریں تو بیٹا cash میں کمی ہو جاتی کیوں ہم cash اس شخص کو pay کرتے ہیں تو یہاں پہ asset site پہ دیکھیں کوئی goods ہے اگر ہے تو اسی میں لکھ دیں اگر نہیں ہے تو یہاں پہ ایک نیا column بنا لیں وہ ہمارا goods کو ہو جائے کتنے کی goods ہم نے purchase کی ہے 50,000 تو یہ entry number 2 ہے تو یہاں پہ serial number 2 آ جائے گا goods ہیں تو یہ goods کے نیچے لکھ دیں ان کی amount 50,000 ہے تو 50,000 لکھ دیں اب دوسرا effect ہم نے کیا بتایا ہے کہ cash میں کمی cash بھی ہمارا asset ہے یہ column لکھا ہو گیا ہے تو آپ نے cash میں کمی کر دیں 50,000 دیکھیں آپ اس entry میں بھی دو effect تھے لیکن دونوں asset side پہ تھے کیونکہ goods بھی ہمارا asset ہے future میں فیدہ دیتا ہے اور cash بھی ہمارا asset ہے یہ بھی future میں فیدہ دیتی ہے اور goods purchase کریں تو goods میں اضافہ ہو جاتا ہے اور cash میں کمی ہو جاتی ہے تو اس لئے goods میں ہم نے plus کر دیا اور cash میں ہم نے minus کر دیا جب بھی آپ کی بیٹا دو entry زگٹھی ہو جائیں گی آپ نے نیچے یہاں پہ line لگا کے ان کا balance نکال لیں تاکہ پتہ چل سکے مزید ہمارے پاس چیزیں کتنی رہ گئیں دیکھیں balance cash پہرے ایک لاکھ تھی 50,000 کی ہم نے purchase کر لی باقی 50,000 ہے ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے building پہ کوئی effect نہیں ہوا وہ 5 لاکھ ایسے goods میں اضافہ ہو گیا 50,000 سے وہ 50,000 ہے is equal to ادھر capital وہی ہے same to same 6 لاکھ جب بھی بیٹا balance نکالیں گے تو آپ نے یہ check کرنا ہے کہ آپ کی دونوں side equal ہونی چاہیے asset اور liability equal ہونا چاہیے اگر یہ equal ہو تو آپ کا question ٹھیک ہے otherwise کوئی mistake ہے اگر یہی entry ہماری purchase کی ہوتی اور ادھار پر ہوتی then effect کیا ہونا تھا دیکھیں purchase ہو تو goods تو ہمارے پاس آتی ہیں goods میں تو اضافہ کرنا ہی کرنا تھا اگر ادھار ہو تو وہ ہماری liability ہے اور جس شخص سے ہم چیزیں purchase کرتے ہیں ادھار پر purchase کرتے ہیں اس شخص کو credit کہتے ہیں creditor کہتے ہیں اور creditor ہماری liability ہے تو آپ نے liability میں creditor کا کالم بنا کے اس میں لکھ دینا تھا تو purchase ہمیشہ دو صورت میں ہے یا تو for cash ہوتی ہے ہاں جی then purchase کے بعد ہماری جو next entry عمومن question میں ہوتی ہے وہ sale کی ہوتی ہے تو sale کا دیکھتے ہیں ہم کی accounting equation پہ کیا effects ہیں sale sale کی بھی بیٹر دو types ہوتی ہیں یا تو آپ کی credit sale ہوتی ہے یا for cash ہے اگر for cash ہو تو اسے ہم نقد sale کہتے ہیں اگر on credit ہو تو اسے ہم ادھار sale کہتے ہیں sale کے تو effects کیا بنتی ہیں جب بھی آپ چیزوں کو sale اٹھ کرتے ہیں تو goods ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں اور اگر نقد sale کریں تو ہم نے payment دینی ہوتی ہے تو ہماری cash کم ہو جاتی ہے sale کی entries کچھ ہمارے پاس یوں ہوتی ہیں suppose کریں کہ وہ کہتا ہے he sold goods 30,000 for cash اب اس transaction پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چیزیں sale اٹھ کی ہیں اور for cash کی ہیں نقد sale کی ہیں کتنے کی کی ہیں جی 30,000 رپے کی نقد sale تو sale جب بھی کرنی ہے آپ کی goods کم ہو جائیں گی دیکھیں already ہمارے پاس 50,000 کی goods پڑی ہیں جب sale کر دیں گے تو وہ کمی ہو جائے گی تو جب بھی sale ہوگا ایک effect اس کا یہ بنے گا کہ goods میں سے کمی کر دیں گے goods میں کمی کر دیں دوسرا effect نقد sale کریں تو ہماری cash میں اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ cash میں اضافہ کر دیں گے ٹھیک پھر دو لائنیں اگٹھی ہو گئی ہیں جہاں پہ بھی دو لائنیں اگٹھی ہو جائیں لائن لگا کے اس کا balance نکال لیں اگر balance دیکھا جائے تو پہلے ہمارے پاس cash جو تھی 50,000 تھی اب 30,000 مزید بڑھ چکی ہے cash 80,000 کی آ جائے گی then اگر building دیکھا جائے تو وہ وہی 5,000,000 کی ہے then اس کے بعد goods دیکھا جائے 20,000 کی ہیں اور اس side پہ اگر آیا جائے تو یہ capital وہی ہے 6,000,000 اسی طرح اگر ہماری credit sale ہے credit sale ہے تو اس کا بھی double effect ہوگا اس کا double effect کیا ہوتا ہے اس کے ایک effect تو یہ ہی ہونے ہے کہ goods میں سے کمی کیوں sale کریں تو goods میں چیزیں کم ہوتی ہیں goods میں سے کمی کریں گے دوسرا effect اس کا یہ ہوگا کہ جس شخص کو دھار پر ہم چیزیں sale اٹھ کرتے ہیں وہ ہمارا debtors کلاتا ہے وہ debtor ہمارا asset ہے کیونکہ future میں ہم نے اس سے رقم وصول کرنی ہوتی ہے تو debtor کا آپ نے asset side پہ column بنا کے اس side پہ لکھ دینا ہے یعنی اگر ہم ادھار پر sale کریں ایک effect یہ ہوگا کہ goods میں سے کمی اور debtor میں add ہو جائے گا then اسی طرح sale کے بعد جو ہماری عمومان question میں entry ہوتی ہے وہ expense کی ہوتی ہے expense اگر expense کو دیکھا جائے اس میں وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ he paid wages کہ ہم نے wages ادا کیے یا پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ he paid salary یا salary ادا کی suppose کریں وہ salary ادا کر رہے اور salary جو ہے وہ 50,000 کی ادا کر رہے یہاں پہ دیکھا جائے تو ہماری salary ادا ہو رہی ہے 50,000 کی ادا ہو رہی ہے تو جب expense ہم pay کریں گے then اس کا account integration پر کیا effect ہوگا ایک effect تو یہ ہے کہ آپ نے salary ادا کی ہے پیسے دیئے ہیں تو آپ کی cash کم ہوگی ایک effect cash میں سے کمی 50,000 دوسرا effect یہ ہی ہوتا ہے کہ expense سمیشہ آپ نے capital میں سے minus کر لے جہاں پہ بھی کوئی expense آ جائے اگر expense آ جائے last آ جائے وہ capital میں سے ہم minus کرتے ہیں پھر دو لائنیں اگٹھی ہیں اگر دو لائنیں اگٹھی ہو جائیں تو ہم پھر اس کا balance نکال لیتے ہیں یہاں پہ لکھیں گے balance پہلے 80,000 تھا 50,000 ہم نے salary پی کی ہمارے پاس جو cash ہے وہ 30,000 کی رہ گئی ہے building وہی 5 lakh اس کے بعد وہی ہمارا goods 20,000 اس کے بعد اگر ادھر دیکھا جائے تو ہماری cash جو capital ہے وہ 550 رہ جائے گا باقی کیونکہ 50,000 ہم نے expense پہ کی ہے اس کے بعد last into a moment جو ہر question میں آتی ہے وہ تقریباً income کی ہوتی ہے یعنی revenue کی ہوتی ہے income income suppose کریں وہ کہتا ہے کہ he receive he receive interest rest 20,000 دیکھیں 20,000 اس نے interest وصول کی ہے یہاں پہ receive کر رہے تو جب بھی ہم cash receive کرتے ہیں تو ہماری cash میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک effect income کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی cash میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ نے cash میں add کر دینا ہے پہلے 30,000 تھی اب 20,000 مزید بڑھ چکی ہے اور دوسرا یہ income ہے تو income کا ہمیشہ دوسرا fact یہ ہوگا کہ یہ capital میں add ہوگا expense ہمیشہ capital میں سے less ہوتا ہے اور income ہمیشہ جو ہے وہ capital میں سے add ہوتی ہے پھر دو لائنیں گٹھی ہیں اگر دو لائنیں جہاں پہ بھی گٹھی ہو جائیں ہم لائن لگا کہ اس کا balance نکال لیں گے اگر اب اس کا balance دیکھا جائے تو یہ ہمارا 50,000 ہے پہلے 30 تھا 20 مزید بڑھ چکا یہ وہی فائل ہے اور یہ وہی 20,000 یہ سائیڈ پہ آئے تو ہمارا capital 570 کا ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہمارا question end ہو جائے تو ہم یہاں پہ نیچے line لگا لیتی ہیں line لگانے کے بعد ہم دونوں سائیڈ کا total کرتے آیا کہ یہ equal ہیں ہم دوبارہ لکھ لیں گے یہ assets is equal to liabilities plus unerequity assets کا ہم total کر لیں گے یہ 5 لاکھ ہے یہ 50,000 اور یہ 20,000 total add کیا جائے 5 لاکھ 50,000 اور 5 لاکھ 70,000 asset بھی ہمارے پاس 5 لاکھ 70,000 کے ہیں liability نہیں ہے unerequity بھی ہمارا 5 لاکھ 70,000 یعنی asset بھی 5 لاکھ 70,000 اور اگر ہم دوسری side دیکھیں وہ بھی 5 لاکھ 70,000 اگر ہماری question میں دونوں side equal آجائیں تو it mean ہمارا question ٹھیک ہے اگر کوئی equal نہ تو it mean question میں کوئی mistake ہے تو یہ چند ایک entries تھی جو بار بار ہماری question انشاءاللہ اس کے باقی تمام question کریں گے one by one دیکھیں گے transactions کا کیا effect ہے کیا نہیں thank you